ہم ساتھ ہزاری یکجیتی کرتے ہیں اور ہم یہاں پر تارکچوش صاحب اس لحاظ سے بھی موجود ہیں کہ ہمارا ورکر کہیں بھی اس کو کسی طرح کبھی پریشانی کا سامنا ہو تو ہم آرائیو جے بات اور آرائیو جے اس کے حکوم کے تحافظ کے لیے اس کو تحافظ فرام کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور ہم اپنے ورکرز کو کسی بھی لحاظ سے تنہا نہیں چھوڑتے اور ہماری موجودگی اس بات کا مذہر بھی ہے کہ ہم اپنے ورکرز کے لیے ہر جگہ اور ہر مقام پر اس کا جہاں بھی نقصان ہوگا جہاں اس کو پریشانی کا سامنا لے گا ہم اس کے ساتھ کڑے ہیں ہم آجشی کی دزامیہ کو اور یہاں کام کرنے والے اور کراچی کے اندر کام کرنے والے جو ہماری ورکرز ساتھی ہیں ان سب کے ساتھ ہم کڑے ہیں اور برپور انداز اس واقعے کی مضامت کرتے ہیں اور حکمت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو اس واقعے میں ملوث ہیں ان کے خلاف فوری کاروائی کی جائے ان کو اس کیفر کردار تک پچھایا جائے تاکہ جس طرح کی صورتحال آئے روز ہمیں آہ سامنا جس کا کرنا پڑ رہا ہے اس سے بچا جا سکے اور ایک کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی آئندہ کوئی حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا سب کو سبق ہو جائے گا بہت شکریہ میری دعا ہے آپ کامیاب ہوں اور اسی طرح آپ کا پورا پینل جیتے اور جہاں تک میرا ادھارا ہے میرے دوست ہیں اور ادھاریز ہیں انشاءاللہ آپ برپور طریقے سے ساتھ دیں گے میں تو آپ کو پیشگی مبارکی دے سکتا ہوں ہم نے چاہا تو بالکل خیر قدیت سے یہ سارا سلسلہ آگے بڑے گا آپ سب کو مبارک ہو کوئی پتر والی بات نہیں ہا ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ 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 اوہ ست ساتھ میں دائما بہت سارے دوست ہیں جنرلس کے ساتھ ہم نے کام بیسی کیا ہے ہم نے دراس پیور سے نیچے سے آ رہے ہیں کوئی ایلیڈ کلاس کے جنرلسٹ ہم نہیں ہیں اور جتنے بھی اپنے صحافی دوستوں کے مسائل ہیں ان کو ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا ہم پورا سال دوستوں کے ساتھ مشاہ ان رہتے ہیں ان کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ساتھ میں کسی بھی سیاست سے بالاتر ہوگے چاہے اس کا کسی گروپ سے تعلق کو کسی بھی تنظیم سالوں کو دردہ نظر اس کے ہمیشہ جب بھی کسی نے آواز دیا تو اس کی آواز پر جناب ہم نے لبیہ کہا اور الحمدللہ یہ جاری رکھیں گے یہ صرف اپنا پس صرف یہ ہے کہ چونکہ اب پریس کلب میں لوگوں نے جانے چھوڑ دیا اور اب وہ پریس کلب ایکٹیو اور بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا اب مجھے یہ کبھی نظر نہیں آئے تو میں کہتا ہوں کہ رضا بجواز جیسے لوگ اور جو سینئر لوگ ہیں اگر وہ ہی جو ہے انہوں نے پریس کلب میں آنا چھوڑ دیا تو پھر آگے پریس کلب کا کیا حال ہو لیا تو یہ ہمارے لیے لمحہ شکریہ بھی ہے انشاءاللہ جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے جنرلسٹ پیمیورٹی کے وہ ہم ان سے واقف ہیں چھوٹا ہو مسائلہ یا بڑا ہو کیونکہ سب کا مسئلہ تو ایک یہ بھی ہے کہ جو ترخواہ ہیں وہ کام ہیں کہ اداروں میں ترخواہیں ملتی نہیں ہیں یہ خیر اچھا ادارہ ہے کہ یہاں پہ اس کی مسائل بھی دینی چاہیے کہ ترخواہیں جو ہیں وہ بڑے اچھے ٹائم پر ملتی ہیں اور بینیفیٹس بھی ملتی ہیں تو یہ علیم خان صاحب جو ہیں وہ اس پہ مبارک بات کے مستحق بھی ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا پیٹرن سیٹ کیا حالانکہ وہ بھی ایک پراپری ٹائیون بھی ہیں سیاست میں بھی وہ اپنا اتخاب دکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی ایک پرفیشنل طریقے سے اس ادارے کو اٹھلا رہے ہیں تو ہم ان کو غربہ دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ادارے جو ہیں وہ کام کریں لیکن بدقسمتی سے جو ادارے ہیں وہ اس پہ عمل درامت نہیں کرتے اور لوگوں کی سیریز کے مسئلے ہیں لوگوں کی ہیلتھ کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ اور دیش مار مسئلے ہوتے ہیں اور آج کال تو ایک ٹرینڈ یہ بھی بن گیا کہ ہر صحابی پہ ایف ایر درج ہونا شروع ہوگی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابی جو کہ سب کو خبر دیتا ہے سب کی خبر دیتا ہے اور سب کی آواز بنتا ہے جب اس پہ کوئی پولیس کی اکچاری کا مسئلہ آتا ہے اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا یہ صرف ایک ٹرینڈ نکالتی ہیں گھر بیٹھ کے اور اس کو فون تک کر کے نکوچھتی کہ ہماری مدد بھی ضرورت ہوتا بتائیں تو ایسا نہیں ہے انشاءاللہ اللہ ہم آپ کی آواز بنیں گے جہاں پہ آپ ہمیں آواز دیں گے ہم چوبیس گھنٹے آپ کے لیے حاضر ہیں بس صرف آپ سے یہ جا ہے کہ آپ کو ایک ووٹ سیکرٹی کے لیے ضرور دیں ووٹ فر چینج ہے آپ ایک دفعہ ہمیں بھی ازمالیں انشاءاللہ ہم آپ کی توقع توقعات پر سو پرسنٹ نہیں تو نوے پرسنٹ ضرور پورا ہوتا رہیں گے تو میں جناب شکر بزار ہوں آپ سب لوگوں کیا آپ نے ٹائم نکالتے ہوئے تو ہماری مزارشتہ سنی اور باجوہ صاحب سے میں کہوں گا کہ دو لفظ کہہ دیں چونکہ یہ ہمارے استادوں میں سے بھی ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے سالی صاحب آج کوئی سوال ہو تو پلیز کاشی بھرمان صاحب شاید صاحب دوستوں کے ساتھ ایک بغیت آپ اپنے پینل کے ساتھ ہیا کرتے تھے اور ایسا کیا ہوا ایک سال بھی درہا ہے جنرلیسٹ گروپ اپنے ایک پینل کے ساتھ سامنے آتا ہے جہاں پر مختلف ہو اور گروپ بھی سامنے آتے ہیں لیکن میں بہت وغر سے کہتا ہوں کہ جنرلیسٹ پینل کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ کچھ سال کے آخر میں جب الیکشن کریم آتے ہیں تو خوص وغر سامنے نہیں آتا اور الیکشن لڑنے کے لیے سامنے نہیں آتا بلکہ پورا سال چاہے کسی میڈیا آس میں ڈاؤن سائزنگ کا معاملہ ہو کسی اینکر کے ساتھ اس کا پروگرام آخر کیا جاتا ہو یا بیروزداری کا مسئلہ ہو میڈیا انڈسٹری میں یا سافیوں کے خلاف مقدمات ہوں جنرلیسٹ پینل نے ہمیشہ آپ لوگوں کی جنگ لڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرلیسٹ پینل نے پی ایف یو جے کو بھی قیادت فرام کی ہے پی ایف یو جے کے صدر عفضل بات صاحب اسی جنرلیسٹ پینل سے پینل کے کارکون ہیں اور آج وہ پی ایف یو جے کے صدر ہیں آرہ یو جے کی قیادت بھی جنرلیسٹ پینل کے ساتھ ہے وہ بڑے فخر سے میں یہ کہتا ہوں کہ اٹھارہ سال سے پریس کلاب میں بھی جنرلیسٹ پینل برسر اقتدار ہے اٹھارہ سال سے جو پریس کلاب میں جنرلیسٹ پینل برسر اقتدار ہے اس کی وجہ آپ سب کو پتائے کہ یہ خدمت کا سفر ہے ویل فیر کے اور جدو جید کے جتنے بھی منصوبے ہیں جتنے بھی مشکلوں پر مشکلوں تو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پر یہ میرا فرم ہے کہ میں آپ لوگوں کا ساتھ ہوں اور موشن صاحب نے بغیر مشروع طریقے سے ہمیشہ یہ نہیں کہ آپ نے اگر کوئی دوست یہاں پر ہوئی جو بزرشتہ برس بھی وسلم بینک صاحب نے نہ صرف بات کی تھی اور انہوں نے جناہ کے علاوہ جہاں جہاں ان کے دوست کے باپ 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 بڑا بسی ہے تو انہیں وہاں پر اپنے دوستوں کو اگاہ تھا کہ جنرل کو کامیاب کیجئے اور ان کا ساتھ دیجئے ہمیں انٹیکیٹ کرتے ہیں نشاندہی بھی کرتے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن یہ زیرشن کر لیجئے کچھت کا جو وعدہ جنرلس پہل نے آپ سے کیا ہے وہ انشاءاللہ وہ آپ شرمندہ تعبیر ہونے کو ہے